مزفر بھائی دیوک کمار اور جنید یہ تین بھائی کو کنونسیشن کر رہے ہیں ٹائٹل ویڈیو کارٹ انڈیا's importance in the world دیکھتے ہیں پہلے ویڈیو پھر دیکھتے ہیں اس پر ریکشن جی تو دوستو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور آپ سب کی فرمائش کے اوپر بار بار آپ کے جو میسیجز مجھے آ رہے تھے کمنٹ باکس میں آپ بار بار پوچھ رہے تھے مجھے پرسنل میسیجز آ رہے تھے ای میلز آ رہی تھی اور سب ایک ہی بات کر رہے تھے کہ دیوک بھائی کدھر ہے دیوک بھائی کب آئیں گے تو آپ سب کی پرزور فرمائش پر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور دیوک بھائی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے تو ساتھ میں جنید بھائی بھی ہیں تو دیوک بھائی سب سے پہلے آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں بہت ہی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور میرے یہ چینل کا عزاز ہے کہ آپ کا جو آخری انٹرویو تھا آج سے تین ماہ پہلے وہ بھی میں نے ہی ریکارڈ کیا تھا اور آج آپ جب آ رہے ہیں تو پہلا انٹرویو بھی میں ہی آپ کا لے رہا ہوں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ عزت دی یہ سمان دیا تھانکیو ویری مچ آپ کا خوش آمد دید آپ کو شکریہ سب مجھے بلانے کے لیے تھانکیو نمسکار نمسکار سب کو اور سارے لوگوں کو جنہوں نے بھی میرے کو مس کیا یاد کیا کچھ لوگوں کے میسیجز اور ڈی ایمز بھی میرے کو آئے تھے ان سب کو بھی بہت بہت زیادہ شکریہ اور بس سب ہم صبر کی طریقی ختم ہوئی بہت ہی خوشی ہو رہی مجھے میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں اس وقت کہ اداسی سی فیل ہوتی تھی کہ ایک ایک ایسا کمبینیشن ہمارا بن چکا تھا کہ ہر چیز کے اوپر ہم کوئی بھی ڈیویلمنٹ ہوتی تھی تو آپ کو میں ریکویسٹ کرتا تھا کہ مجھے اس پر سمجھائیں یا ہمارے دیکھنے والوں کو اس کے بارے میں بتائیں تو اب یہ ساری چیزیں دوبارہ سے شروع ہو جائیں گی تو پہلے تو یہ بتائیں کہ اتنا عرصہ آپ ہم سے دور کیوں رہے ہمارے جو چاہنے والے آپ کے آپ سے پیار کرنے والے اتنے ان سے تین ماں کی دوری آپ نے کیوں رکھی یہ بتائیں پہلے یہ ان کا گلہ ہے جی جی جنید بھائی جی جنید بھائی آپ بتائیں سر اس دوری کی وجہ وہ نہیں آپ ہیں مطلب آپ آپ سے مراج آپ کی ملک سے ہے آپ کے انڈیویجوال سے نہیں ہے تو اگر کچھ ہاتھ ساتھ ہاتھ سے کیے جائیں گے سیلنگ ٹچ نہیں دی جائے گی تو یہ ایسے ہوتے رہیں گے لوگ alienate ہوں گے اور ایسے ہی اپنے دوسرے opportunity کو ترف جانے کی کوشش کریں گے اور مطلب یہ آپ کے پورے ملک کے لیے لمحے فکریہ ہونی چاہیے کہ آپ نے اتنا بڑا ٹیلنٹ کھویا جو آپ کے ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا بلکل آپ نے صحیح کہا ایک انمول میں تو کہتا ہوں کہ انمول ہیرا تھا جو ہمارے پاس تھا ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور ہم سے وہ چھن گیا اگر ہم ان کی قدر کرتے ان کو وہ مقام دیتے کہ جو ان کا حق بنتا ہے یہ deserve کرتے تھے تو پاکستان کی ترقی میں یہ بہت سارا کام کر سکتے تھے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ان کو بہتر کر سکتے تھے خاص طور پر economy کی اگر بات کی جائے تو اس کے ساتھ geopolitical کے اندر بہت زیادہ knowledge اور سمجھ رکھتے ہیں یہ تو دیوک بھائی start کریں ذرا بتائیں آپ نے کیسے پھر یہاں پاکستان سے آپ گئے اور انگلینڈ گئے اور ہم سے اتنی دوری کیوں کیا آپ نے شروعات کرنے سے پہلے سبھی لوگوں کو سبھی درشکوں کو ہر ارم آدھے ہم لوگ شفٹنگ ہے تین مہینے کا گیپ تو بیسیکلی اس لیے آیا تھا کیونکہ شفٹنگ ری روکیشن بھاگا دوڑی پھر ادھر آتی ایک حادثہ بھی ہو گیا تو اس کے اندر بھی پھر تھوڑا بھاگا دوڑی لگ گئی ایک ہفتہ ہے اس میں فز گئے تھے پھر ابھی آپ کو پتا ہے پھر دو دفعہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھا میں پھر ٹریولنگ میں ابھی ڈیسمبر کا میرا سٹارٹنگ کا جتنا بھی آپ سمجھیں قریب ڈائی آفٹے ٹریولنگ میں لکل گئے اور آخر میں پھر موبائل بھی چوری ہوا ہے موبائل بھی چوری ہوا ہے ہمارے پیریس میں یعنی پاکستان کی کمی ہے آپ کو محسوس نہیں ہوئی وہاں پہ پاکستان میں پسٹل پہ موبائل لے کے جاتے ہیں ادھر چھوڑی پہ لے گئے یہ کمی محسوس ضرور ہوئی کہ ادھر ویپن ہوتا ہے ادھر ہمارے پاہ ویپن نہیں ہے یہ ہمیں زیادہ کمی محسوس ہوئی ہے بس اب آگئے باقی سب صحیح ہو گئے سیٹل بھی ہو گئے سب کو جیک وہ روٹین میں آگیا ہے اب ہم نے کہا چلیں شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ سلولی اور گریجولی پھر آئیں گے آنا شروع کرتے ہیں تو بھارت جانے کا آپ کا کیا ہے اکثر دوستوں میں پہلا سوال یہی کرنا ہے اس کا بھی جواب آپ سے کہ آپ کا بھارت جانے کا کیا plan ہے کب آپ جائیں گے اگر میں نے ابھی ریلیجیس ویزہ اپلائی کیوئی ہے اگر ہو گئی تو ٹھیک ہے ففٹی ففٹی چانسز ہیں اس کے اور اگر نہیں ہوئی تو پھر بزنس ویزہ پہ وہ کنفرم ڈیفینیٹلی اس پہ میرے کو مل جائے گا لیکن اس کا تھوڑا پروسیجر لمبا ہوتا ہے تو یہ ساملنے ہیں پور اگزیمپل اگر ریلیجیس ویزہ نہیں ہوتی تو بزنس ویزہ مجھے مہے تک جائے گا کام لیکن وہ پھر پکا کام وہ کنفرم ہو جائے گا بزنس ویزہ پہ بلکہ صحیح جو نئی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہیں بھارت کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر تھوڑا سا ایک تجزیہ بھی ہمیں مختصر سا بیان کر دیں باقی پھر اگلی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پھر آئیں گے آپ سے جو ٹاپک ہوں گے مختلف ان کے اوپر ون وی ون بات کریں گے ابھی تھوڑا سا خلاصہ آپ پیش کرتے ہیں ایک تو الیکشن جو ہوئے تھے اس میں آپ نے جو پرڈکشن نے کی تھی کہ جو تین سٹیٹ ہیں وہاں پر بیجے بھی جیتے گی راجستان کے اندر اور مدیہ پردیش اور چھتیس گاڑ تو بالکل آپ کی بات ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ درست ثابت ہوئی اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو معاملات ڈیپ سٹیٹ کے معاملات ہیں یا اس وقت امریکہ انڈیا کا جو معاملہ چل رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہوئیں ہیں آپ کے تین مہینیاں کے اندر اندر اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں سارا گھر ہم پہلے الیکشن سے شروع کریں تو یہ ایک نظر آ رہی تھی چیزیں تو اس میں کوئی اتنی بڑی انٹرنل انفارمیشن یا وہ نہیں تھی ہم نے بس ایک انیلائز کیا لوگوں کے سنٹیمنٹس کو لوگوں کے سنٹیمنٹ پلس پارٹی کا کام کہ پارٹی تو پارٹی جو پاور میں ہے اس کا کام اور جو پارٹی الیکشن کے لیے جو کام کر رہی ہے بھاگ دوڑ کر رہی ہے اس چیز کو ان تینوں چیزوں کو ہم نے انیلائز کیا تو اس سے ہم نے یہ اندازہ لگایا دوسرا اگر دیکھا جائے تو وہ نئے قانون جس کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو کی تھی نیو کرمنل لاؤس وہ لوگ ایک سال کا وقت دیا گیا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان نئے قانونوں کے تحت پنو جیسے لوگوں کے ہوئے اوپر کیس بھی انڈیا میں چلے گا سزائے بھی دی جائیں گی اور اس کے بیسس وے پھر امریکہ کے ساتھ انڈیا کی جو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے اس کو ایکسٹریڈائٹ کرنے کی ریکویسٹ ڈالی جائے گی جس کو اگر امریکہ منع کرتا ہے تو امریکہ پوری دنیا کے سامنے گندہ ہو جائے گا جو کہ اولریڈی ہو چکا ہے پر اور مسید گندہ ہوگا لیگل ہی گندہ ہو جائے گا اگر ہم امریکہ اور انڈیا کے بیچ میں کشیدگیوں کی بات کریں تو اس کی بہت بھی بجائے ہیں اور یہ وقتی طور ہے چوبیس کے الیکشن تک جیسے چوبیس کا الیکشن ہو جائے گا تو انڈیا اور امریکہ جیسے بیسٹ دوست ہی آپ کو دنیا میں شاید کوئی نظر ہی نہ ہے یہ ملکہ وہ یاری یاری والا کنگانہ آپ بس چلا دیں ان کے پیشے یعنی وقتی طور پہ وقتی طور پہ ہے وہ بھی امریکہ کے اپنے انٹریسٹ ہیں کیونکہ امریکن ڈیپ سٹیٹ نہیں چاہتا کہ بیجے بھی دوبارہ آئے تو بڑی محنت کی جاری ہے وکٹوریا نولنڈ کے تحت سوزن سمنتہ جوجھو روز چاہے آپ کے یہ جتنے بھی ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس کے بندے بائیڈن کی کیبینٹ میں ہو ٹونی بلنکن یا جو سہے ان کا جو ڈیفنس کا ہے لائیڈ آفٹن ہو گیا یہ سارے ڈیفنس انڈسٹریز کے بندے ہیں ان کے آپ سی ویز دیکھیں گے یہ ڈیفنس انڈسٹریز میں کام کر رہے ہیں پھر امریکہ میں الیکشن شروع ہو جائیں گے تو یہ بھی وجہ ہے کہ چوبیس کے انڈیا کے الیکشن کے بعد امریکہ اپنے الیکشنوں میں بھی ہو جائے گا سننے میں آرہا ہے کہ ویوک راما سوامی کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپس ہو سکتے ہیں انڈیا ویل گروہ مچ فردر اگر ایک بار الیکشن ہو جانے دیں تو شاید سیون پوائنٹ ایٹ کا گروہت ریٹ بھی آپ کو کم لگے گا گروہت ریٹ اس سے بھی تیزی سے بڑے گا اور سنسیکس نفٹی جو جمپیں مار رہا ہے جو ریکارڈز توڑے گئے وہ سب ہی کے سامنے ہیں لوگ فالو کری رہے ہوں گے اس کو گفٹ سٹی کبھی آرہے ہیں آفیسیں کھل رہی ہیں دولیریا کا فیس ون کمپلیٹ ہو چکا ہے اور میڈلیسٹ بھی اب سٹیبلائیز ہونے لگایا تو جیسے سٹیبلائیز ہونے لگا تو یوثیوں کو یوثی ہے نہیں کیا یوثی 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 پیٹی آئی کی یوثی ہے نہیں یوثی دونوں میں کوئی انتر ہے کیا اپنے ملک کو جلانے میں کوئی کمی ہے کیا دونوں میں دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں تو انہوں نے شروع کیا ہے تو بس ان کی بھی بینڈ باتا لگ جائے گی کیونکہ انڈیا کو ایکسپیرینس رہا ہے بائی دا وے ہیسٹری میں ہے امریکہ کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے انڈیا کا کمپیٹ ایکسپیرینس رہ چکا ہے اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ یوثی ریبلز کے ساتھ یمن میں ایک تو رہبت رہبت جہاں پر ریفیجیس انڈیا لکھا رہا تھا نیوہی نیوہی ایکسپیرینس پندرہ یا سولہ میں اور ایک اس سے بھی پہلے کا ایک ان کا ہے اور یو این کے تہت ان کے مشنز بھی انڈیا ٹروپس بھی ڈپلائے ہوئے یمن میں انڈیا ویل ون وکٹریس اس میں کوئی دو رائے ہے مجھے نیوہی جنوری سے برکس کا ایکسپینشن بھی برکس پلس ایکٹیو ہو جائے گا پاکسان آرہ برکس میں وہ تو اب اگلے سال ہی پتا چلے گا جب اگلے سال کی میٹنگ ہوگی پر یہ کہ 6 میمبر کیے تے وہ اوفیشل جنوری سے ہوں گے تو پر جنوری سے جب ہوں گے تو پھر اوپیک کو بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ برکس پلس میں گیارہ میمبر ہیں ان گیارہ میں سے چھے میمبر کے پاس دنیا کا اسی پرسنٹ آئیل ہے اور جب وہ برکس کا حصہ بنیں گے تو آئیل کی پرائسز آئیل کی مارکیٹ پر کیا ہوتا ہے انڈیا کا پہلا تیل کا کواں جو ہے اوور سیز میں وہ جولائے میں ایکٹیف ہو رہا ہے سننے میں آیا ہے کہ او این جی سی اور مزید تیل کے اور گیس کے کوئے سیریا لیبیا اور لیمران میں خرید رہی ہے ساری بہت ملک جہاں پر جنگیں چل رہی ہیں یا بیڈیلیس میں جو پنگوں میں پڑے ہوئے انہی ملکوں میں اسی بیچ میں تنزانیا کے آئے ان کے ساتھ بلین ٹین بلین ڈالر کی ڈیل ہوئی کینیا کے آئے تو بہت کچھ ایسا چلے اس میں گلوبل ساؤت کی بھی سمیٹ ہو گئی اسی بیچ میں ٹھیک ہے ٹرودو کا تو آپ کو پتہ ہی کینیڈا کا میں نے پہلے ہی بتا دیا ٹرودو جا رہا ہے اگلی سرکار اس کے اپوزیشن لیڈر کیا رہی ہے جس کا نام مشکل ہے میں بول نہیں پاؤں گا ابھی پولیویر میرے خال سے نام ہے پولینڈ نے اپنے پیر پہ کولاڑی مار دی ہے پرو ایمیگرنٹ سرکار لا کے ایکسٹریم لیفٹ سرکار جو پولینڈ میں آئی ہے اگر آپ پورے یورپ کو دیکھیں تو رائٹ ونگ گورنمنٹ کا رائز ہو رہا ہے سویڈن اور ڈینمارک میں اب جا کے رائٹ ونگ گورنمنٹ سویڈن ڈینمارک کی ہسٹری میں کبھی رائٹ ونگ گورنمنٹ نہیں لیکن اب اس بار چانسز ہیں کہ وہ آ جائیں اگر آپ ایسٹن یورپ دیکھ لیں فرانس کو دیکھ لیں اچھا فرانس میں بھی فرانس میں رائٹ ونگ نہیں ہے سینٹر لیفٹ ہے تو وہ بھی جوتے کی نوک پہ ہی رکھتا ہے لیکن exactly رائٹ ونگ نہیں ہے پر اگلی بار چانسز بہت زیادہ ہیں کہ دو اہزار چھبیس یا ستائیس میں جو فرانس کے لیکشن ہونے اس میں رائٹ ونگ گورنمنٹ آئے گی جو لپین ہے جو اپوزیشن لیٹر وہ آ جائے گی یوکے کا بیڑا گھر ہوا ہوا ہے ہم سے یوکے میں رہ رہے ہیں میں کہتا ہوں لندن اور کراچی میں کوئی بھی فرق نہیں ہے دونوں جگہ پہ گرد ہے دونوں جگہ پہ بدبو ہے دونوں جگہ پہ ٹریفک ہے دونوں ہی ملکوں میں کرائیم ریٹ ہے دونوں ہی شہروں میں آپ اندیرے میں رات کو لیٹ نیٹ نہیں لکل سکتے ہیں تو فرق کیا ہے دونوں میں لندن اور اس میں پھر لندن کا میرے بھی پاکستانی ہے تو وہ بھی چلتا ہے پھر یوکے کے جو سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ بھی دے دیا تو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم سپیشل لیجسٹیشن لا کے illegal immigrants کو لکا لیں گے روانڈا یوکے کا کچھ روانڈا کے ساتھ کچھ پیکٹ ہے کچھ ٹریٹی پتہ نہیں کچھ تو ہے وہ بولتے چاہے وہ دنیا کا کسی بھی ملک کا ہے ہم اس کو روانڈا بھیج دیں گے وہ روانڈا سے جانا چاہے چاہے ہم اس کو روانڈا بھیجیں گے لکال کے تو فیبرری سے وہ شروع کر رہے ہیں آپ نے برکس کا بولا کہ پوسیبلیٹی ہے کہ آئے ساکستان لیکن برکس کا تو جو تھیم ہے کہ سوبر نیٹی جو ہے نا اس کو رسپیکٹ کرنا ہوتا ہے تیریٹریل انٹیگریٹی کو سوبر نیٹی کو آپ کو رسپیکٹ کرنا ہوتا ہے تو برکس میں آنے سے کسمیر کلیم تو خرپ نہ ہو گیا ہم اسا کے لیے اس میں دو تین چیزیں اور بھی ہیں برکس کا مین ایڈیولوجی فیلوسفی ہے ڈیولپنگ اکنومیس پاکستان اس کے اندر نہیں آتا دوسری چیز زیادہ سی بات ہے اب یہ جو نئے ممبر آئیں یہ نیو ڈیولپمنٹ بینک میں اپنے پیسے رکھوائیں گے بلیونز آف ڈالرز پاکستان وہ بھی نہیں رکھوا سکتا اس سے آگے اگر ہم چلیں تو برکس کے جو پانچ مینگ کور ممبرز ہیں برازیل انڈیا رشیا چائنہ ساؤت افریقہ یہ ویٹو پاور والا ہے اگر ایک نے بھی منع کر دیا تو نہیں ہوگا اور فلال جو نظر آرہا ہے وہ یہی آرہا ہے کہ چاروں تینوں انڈیا کے ساتھ ہیں رشیا بھی برکس کے معاملے میں انڈیا کے ساتھ ہی ووٹنگ کر رہا ہے اور انڈیا کی باتیں مان رہا ہے جب سے دیکھیں اگر آپ پچھلے پانچ یا چھ سال کی برکس کی پروسیڈنگز کو دیکھیں آپ ایسیو کی پروسیڈنگز کو دیکھیں ایسیو چائنہ کا پلیٹ فارم ہے ادھر بھی رشیا انڈیا الائنڈ ہوتے ہیں رشیا چائنہ کے خلاف جب بھی ایسیو میں گیا ہے لیکن انڈیا کے ساتھ الائنڈ رہا ہے ہمیشہ تو ہمیں ایسیو کا بھی دیکھنا چاہیے تو اتنا آسان نہیں ہے انڈیا is the fifth largest economy nominal third largest by PPP fourth strongest military largest military and fourth strongest military ٹھیک ہے it is already the fourth geopolitical pole of the world وہ کچھ انڈیا کے اندر بھی ہیں ٹھیک ہے اور پاکستان میں تو بہت ہی ہیں جن کو لگتا ہے اب بھی کہا اب بھی تو بہت کچھ ہونا ہے اب بھی تو بہت دور ہے وہ پاکستان میں کہا باتا ہے نا ڈلی دورست ڈلی دورست نہیں انڈیا پہنچ چکا ہے انڈیا نے امریکہ کو امریکہ کی اوقات اس کے گھر میں جا کے دکھائی ہے ایسا نہیں ہے کہ انٹرنیشنل پرٹ فارم امریکہ کے کانگریس میں کھڑے ہو کے اس کو سنا کے آئے ہیں آپ کانگریس کی سپیچ کو سنیں ویشی بات ہے پرائیم مینیسٹر اور پریزیڈنٹ بیٹھ کے تو تاراکت والی بھاشا ہم لوگوں کی طرح بات نہیں کریں گے پر ڈیپلومیٹک لینگویج اگر کسی کو بھی سمجھ میں آتی ہے موڑی جی کی یو ایس کانگریس کی سپیچ تو ہونو وہ امریکہ کے گھر میں گز کے امریکہ کی مار کیا ہے سرجیکل سٹرائک کیا ہے سرجیکل سٹرائک کیا ہے کوورٹ سرجیکل سٹرائک انفرمیشن یہ طریقے کار ہے دنیا کے حالات خراب ہیں پر انڈیا کے حالات اچھے ہیں اور زائد سی بات ہے کوئی چڑھے گا تو کوئی گرے گا اور کوئی گرے گا تو کوئی چڑھے گا دونوں صورتحال میں چڑھنے والا انڈیا ہی ہے اور چاہے کوئی بھی ملکے امریکہ گرتا ہے تو بھی انڈیا چڑھ رہا ہے چائنا گر رہا ہے تو بھی انڈیا چڑھے گا چلے آپ سے پھر آگے یونید بھائی آپ پہلے آپ دیوک بھائی کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں آپ دیکھیں آپ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہے تین ماہ کے اندر آپ کی تقریبہ روز بات ہوتی رہی ان سے اور کچھ بیمار تھے بیمار تھے اس دفعہ اس بیچ میں کافی بار بات بھی نہیں یہ ایک فرق ہے لیکن فلیکنٹ بیشیس پہ بات ہوتی تھی اور کبھی کبھی دو دن تین دن گائب رہتے تھے دیوک جی پھر اچانک ایک دن میسے جاتا خود ہی میسے جاتا سو سے زیادہ بھی میسے جاتا مجھے بھی آتے رہے آپ اگر اگر دیوک بھائی انڈیا کے اندر ہوتے تو کیسا آپ فیل کرتے کہ اس طرح کا جو ایک بندہ ہے جس کے پاس اتنا نالج ہے اور ہر چیز کے اوپر وہ اس کی آپ کیا سمجھتے کیا فائدہ حاصل کر لیتے آپ ان سے فائدہ مطلب ادھا نیشن کیا فائدہ اس کو لے سکتے پالیسی میکنگ میں جی جی اس طریقے سے کچھ ورک آؤٹ کر کے یا اپروچ اگر کر سکتے کسی گورنمنٹ ایجنسیز کو یا کسی منسری کو تو اس طریقے سے فائدہ اگر لیا جا سکتے تو اس پر ورک آؤٹ کر کے ڈراف پریزنٹ کر کے میل کرنا لیٹر دینا تو اس طریقے سے کئی سیجے کی جا سکتے اور بہت ساری سیجے possible ہے بھارت جیسے دیش میں ابھی تو دیوک جی کا ویلکم ہے اور بھارت پوسیبلیٹی جار انڈلک کیونکہ ہمارے ہاں لوگ بہت اچھے اور رسپونڈ کرتے ہیں گوڈ سیجیسن کو آل بھی تو دیوک بھائی ہم ایک دن بات کر رہے تھے اگری کلچر کے اوپر بھی کے انڈیا کی آپ نے بتا رہا تھا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ افریقہ میں جا کر انہوں نے لینڈ حاصل کی ہیں اور وہاں پر وہ کر رہے ہیں بہت سارے نئے پروجیکٹ ہے تو ان کے اوپر تھوڑا سا ہمیں اگر آپ کے پاس اپ ڈیٹ ہے وہ کس پوزیشن میں ہے وہاں پر یا وہاں سے جو فصل سب سے پہلے ملکوں کی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے اس کے بعد جتنی بھارت کو چاہیے اتنی چیز بھارت کو ایکسپورٹ ہوتی ہے اور ریمیننگ جو ایکسپورٹ ہوتی ہے تو اس طریقے سے ہو رہا ہے افریقہ سے اگر کوئی بڑی ڈیولپمنٹ بولوں تو ابھی آج مجھے آج پتا چلا وہ یہ تھی کہ نیشنل فورانس فائنس سائنس انیویورسٹی کا ایک کیمپس یوگانڈا میں بھی کھولا گیا تو ایمی ایمی شہردہ آئی ایام کے ساتھ ساتھ جو جو پبلک انیویورسٹی ہیں وہ بھی انٹرنیشن پر جاری بائی ڈی ایمی بلک میں کوئی سوال ہے آپ نے جو دیوک بھائی سے پوچھنا تو وہ بھی پوچھیں دیکھیں میرے مند میں جو سوال اس کا جواب مجھے پتا ہے اور کچھ اور بھی سوال آئیں گے تو میں خود پوچھ لوں گا یہ اون لائن بیشتی تو نہ کریں یا میری نہیں نہیں بیشتی کی بات نہیں ہے اج ساتھ کچھ سوال ہے نہیں لیکن اگر رہتی ہے تو ہم آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں دیوک بھائی آپ کوئی میسج دینا چاہے کوئی بات کرنا چاہے کس طریقے سے آپ نے آپ نے مس کیا کچھ میں نے لوگوں کو دھونا میں نے مس کیا پاکٹریشن ہم لکا لیتے تھے یہاں پر باقی یہ چیز ہے کہ میں اسلام آباد میں بیٹھے ایک ڈاکٹر پی ایش ڈی کو بتانا چاہوں گا جو انڈیا کو بڑا مرین پاور کے اوپر جس کو بہت شک ہے میں اس کو بتاتوں کہ دو ہفتے پہلے ہی انڈیا انٹرنیشنل مرین ٹائم آرگنیزیشن یا کاؤنسل جو بھی ہے اس کا ایلیکشن جیتا ہے انڈیا نیشن بلانگس تو انڈیا انڈیا ہے انڈیا ہے انڈیا ہے انڈیا مانتی ہے امیرکا تک مانتا ہے وہ بولے نہ بولے وہ الگ بات ہے یعنی ان لوگوں سے سرٹیفکیٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں انڈیا کو انڈیا کو انڈیا کے لیڈرشپ میں آپ کو کئی سے بھی لگ رہا ہے کہ ان کو سرٹیفیکیشن چاہیے انڈیا کا ہی جھکتا ہوا آپ کو نظر آیا نو سالوں میں نہیں مجبوری کے تحت کچھ چیزیں انڈیا نے اسی کی ہیں جس کو آپ جھکنا کہ سکتے ہیں پر میں اس کو جھکنا نہیں کہوں گا میں اس کو حالات کی مجبوری اور اکل مندی بھرور کہوں گا سٹریٹیجائزی نہیں کہوں گا پر جھکا کریں نو سالوں میں سٹریٹیجک مووو سٹریٹیجک مووو کہہ سکتے ہیں یا سی بی لے مین کی بھاشا میں بولتے ہیں تو شکار کرنے سے شیئر بھی دو قدم پیچھے جاتا ہے لے مین کی بھاشا میں یہ بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسی بہت سی چیزیں ہوئی ہیں انڈیا میں اگر اب یہ ہم دیکھیں تو میرے خیال سے جو ایک خبر آئی تھی جو آپ نے شاہد جس کس بھی کی تھی کہ کچھ بڑے پروڈیکٹ انانونس ہوں گے ڈیسیمبر اور جنوری کے آرہا ہوں گے تو یہ وہی ٹائم چل رہا ہے لیٹس ہی ہوتے ہیں نہیں ہوتے ٹھیک ہے باقی تو دیکھیں انڈیا کی اس گورمنٹ نے اتنا چیف کر لیا ہے کہ اسے ایکسٹرا پروڈیکٹ سبسیڈی یا ایسی حرکتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہو اپنے ڈیولپمنٹ اپنے کام اپنے سٹیچر اپنے ٹریک ریکارڈ کے اوپر الیکشن جیچ سکتے ہیں ٹوٹی ٹوٹی فور بی جے پی ٹوٹی فائز پلس ڈی اے ٹو فیفٹی پلس کنفرم آرہی ہے واپس اور جنوری میں ایک ہسٹارک مومنٹ ہے چھبیس گیارہ ہے پھر بائیس کو رام اندر ہے چھبیس ایک ہے یار ہاں سوری ریپبلک دے سوری میرے مومنٹ چھبیس گیارہ لیکنیا ریپبلک دے ہے چھبیس جنوری ہے بائیس تاریخ اور رام اندر کا ہے ٹھیک ہے اور رام اندر کے اگلے دن ہی نیتا جی سباس چندر بھوس کی بٹ دے بھی ہے اور جن لوگوں کو نہیں پتا تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ گمنامی بابا کا جو پنڑل رائٹس تھے وہ اسی تٹ پہ ہوئے تھے جہاں بھگوان رام کے ہوئے تھے اور اس جگہ پہ صرف دو ہی پنڑلز ہوئے ہیں بھگوان رام کے اور پھر نیتا جی سباس چندر بھوس اے کے اے گمنامی بابا یعنی خوشخبری اکٹھی آرہی ہیں دونوں کو سفدانجلی دی جائیں گی ملکل اور فرانس کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے آپ جس طرح سے ان کو چیف گیسٹ بنایا جا رہا ہے وہ کچھ نہیں بولتے ہیں فرانس کے بارے میں ان کی موائل چوری ہوئی ہے فرانس میں وہ نہیں بولتے ہیں اب اس کو اس لیے فرانس ورڈ بین ہے ان کے ڈکسنٹی میں چپ واقعی چپ کر گئے وہ اٹلی کا پوچھ لے فرانس کا نہ پوچھے نہ نہ فرانس کا تو ہم بتائی سکتے ہیں دیکھیں یورپ میں اگر آپ دیکھیں یوکے کو لکھا دیں تو یورپ کا سب سے طاقت پر میمبر کون ہے فرانس یورپین یونین کا نیوکلی پاور ٹھیک ہے سیکیریٹی کانسل پہ پانچ ویٹوں میں سے ایک فرانس کا بھی ہے فرانس پورے جتنے ویسٹن ایلائیز یا نیٹو ایلائیز فرانس ہمیشہ الگ چلے گا وہ بہت تو ہوتی ہے کیونکہ وہ ایلائی ہے پر وہ پھر بھی الگ لکھے چلتا ہے وہ اپنی سٹیٹیجیز بھی الگ لکھا لے گا وہ اپنا ہر چیز بھی الگ کرتا ہے امریکہ سے اور فرانس کا اپنا ایک کمپیٹیشن بھی ہے امریکہ کے ساتھ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس پہ چاہے نیوکلئر ٹیکنالوجیز کے اوپر ایوییشن ٹیکنالوجیز کے اوپر ٹیک ہے کچھ ایسی کریٹیکل دنیا کی ٹیکنالوجیز ہیں جو گنتی کے کچھ ملکوں کے پاس ہیں اس میں فرانس بھی ہے اور اس کا سیدھا کمپیٹیٹر امریکہ ہے اور زیادی بات ہے ادھر ایک سینٹر لیفٹ گورنمنٹ یا سینٹر رائٹ گورنمنٹ سینٹر کی گورنمنٹ بول سکتے نا لیفٹ نا رائٹ ہے فلال میکرون میکرون دونوں شیئیڈو پہ نہیں تو وہ انڈیا کے ساتھ زیادہ لائن ہوتا پلس فائدے کس کے ساتھ سبتے زیادہ ہیں سبمرین کے آرڈر کون دے رہا ہے رافیل ایم کے آرڈر کون دے رہا ہے اور کون سا دیش ہے جو سو نیوکلئر پاور پلانٹ بنانا چاہتا ہے اگلے پچیس سال میں تو پھر اسی دیش کے ساتھ اسی دیش کی لگے گی بائی دے وی میکرون آرہا ہے اس نے اگری کر لیے آرہا ہے تو یہ پانچویں دفعہ ہوگا کہ فرانس کا ہیڈ اپ دا سٹیٹ انڈیا کے ریپبلک دے پر ایسا کیس آگا نہیں فیفت ملونی کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک اور بات سو پاور پلانٹ ہی نہیں اپنے ایڈیسنل تین اور پاور پلانٹ بھی اردو اس کے دیش میں بنانے کی بات چل رہی ہے اچھا ہمارے بھی ایک آد بن تین وو پچھے سال میں نہیں آتا وہ چالیس سال کا بیجن ہے وو 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 20 70 کے آنڈی آنڈی آنڈا آنڈا جو ہے باگلہ دیش کچھ باگلہ دیش ڈی لینکا بھائی 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 ریسنٹ بھائی دیش کو نکلی آرس ملا رسی رسی آس ایکسپٹیبل نہیں تھا اور یہ سارا جو ڈراما جو چل دا ہے نا وہاں پہ ڈیموکریسی الیکسن یہ ساری پرابلم کی جڑ وہیں سے شروع ہوتی ہے جنوری میں بنگلہ دیش کے الیکشن بھی ہیں تو بنگلہ دیش میں بھی آپ تھوڑا تماشا دیکھ سکتے ہیں اور اس تماشے کا شاید کچھ سپلوور انڈیا کے اندر بھی ہو تو وہ بھی مزیدار ہوگا تو یہ چیز ہیں اگر اس کے علاوہ دیکھیں اٹلی کی اگر ہم بات کریں مہلونی کی تو اس نے بڑے سٹرونگ ایکشن لیا اور اس کی وجہ سے اگر آپ یورپ میں دیکھیں تو یورپ میں سب سے پہلے اٹلی اور اٹلی میں بھی مہلونی کی جو پارٹی تھی انہوں نے سٹینڈ لیا اگنسٹ ایمیگریشنز ایلیگل ایمیگریشنز کے اور آج ان کے سٹینڈ کے پیچھے سارے کے سارے جو باقی رائٹ ونگ کنٹریز ہیں یورپ کے وہ ان کی وجہ سے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں اور چینہ کو دھکا دے ہی دی ہے مہلونی نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا نا بہت بولڈ سٹیٹمنٹ تھا جو میں نے سمجھا ہے وہ پولٹیکل اسلام کی بات کر رہے کی پولٹیکل اسلام کے ساتھ بہت ساری پروبلم ہے آپ ریلیجین ایجے پریکپیس کر رہے ہو تو اس سے کسی کو پروبلم نہیں ہے دنیا میں بہت بھی نہیں سکتے پروبلم کیونکہ وہ فیٹیلر کنٹریز ہیں وہ چاکے بھی نہیں کر سکتے بلکو صحیح کوئی 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 پروبلم تو ہے نا جو اس طرح کی انہوں نے سٹیٹمنٹ دینے پر ملبور ہوئے وہ آپ کو ٹوٹر اکاؤنٹ پر کچھ اکاؤنٹ ہے وہ فالو کر لیں تو آپ کو ڈیلی پتا چل جائے گا بیلجیم ڈیلی ویڈیو ابھی دیکھ لیں ابھی پرسوں جو چیک میں ہوا ہے جو ماس شیوٹنگ ہوئی ڈیلی میں بندہ گیا ہے اس نے گولیوں کے پھرے چلا دی ہے چودہ لوگ مر گئے اور پھر یہ ڈیلی کے بیسس میں ہر ملک میں ہو رہا ہے یہ نہیں کہ ڈیلی کا ایک قصہ ڈیلی کے سو قصے پورے یورپ کے آرے ہیں ٹوٹر پہ تو وہ بھی بیچارے کیا کریں گے اچھا عرب ملک ہے عرب ملک کہتے ہیں ہم نہیں لیں گے اور عرب ملک اچھا عرب ملک کو اسے پوچھا کیا آپ کیوں نہیں لیں گے بہتے ہیں یہ وہ یہ وہ حرکتیں ہمارے ملک میں آگ کے کریں گے عربوں کو پتہ ہے کہ گلتی گلت کا ہے ملک مسئلہ کا ہے اور یوں ہی کے تو فورن منسٹر کا سٹیٹمنٹ بھی ہے کوئی بھی جا کے دیکھ لیں یوں ہی کے تو فورن منسٹر نے خود نے کہا تھا کہ بھائی ہم نے میڈل لیڈ سے ایکسٹریمیزم ختم کیا ہے پر یورپ ایمبریز کر رہا ہے اور اگر یورپ کو جلد سمجھ میں نہیں آیا تو یورپ دنیا کا ایک نیا جنگ میدان ہوگا اچھا آپ محمد بن سلمان کے اوپر کچھ تھوڑی سی بات کر دیں جو وہ وہاں پر ریفام کر رہے ہیں دیکھیں محمد بن سلمان کے اوپر دیکھیں کیا بات کر رہے ہیں وہ ایک ویجنری لیڈر تو ہے پر وہ ایک لیجنڈری لیڈر بھی بنے گا آگے جا کے ہسٹری میں اس کا نام لکھا جائے گا لیکن ابھی ایک جو سپے بڑی کور سعودی عرب سے جو مجھے سننے میں آئی تھی ابھی شاید دو یا تین ہفتے پرانی کہ انہوں نے ادھر جو تین ان کی ایراب پیگن گوڈیس تھی اسلام آنے سے پہلے کی جو میڈل لیڈر میں تھی ان کو پوجھنے کی اجازت دے دی ہے محمد بن سلمان میں تو یہ چیز کو لے کے آ رہا ہے اور یہ اچھی چیزیں ہیں اور ابھی ہم اس کو ویجنری کہیں گے پر آنے والی پیڈیاں سے لیجنڈری لیڈر کہے گا جس نے میڈل لیس کو بدلا کیونکہ دیکھیں سعودی عرب بدلے گا تو پورا میڈل لیس بدلے گا سارا بدلے گا بہرین سب بدلیں گے اچھا ایک اور چیز پاکستانی بہت خوش ہو رہتے کوچ انڈیا کی اپوزیشن بھی بہت خوش ہو رہی تھی کہ قطر ایٹ نیوی پرسنل ایمی اے کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ وہ ایٹ نیوی پرسنل بہت جلد آ رہے ہیں واپس اچھا یہ بہت اچھی خبر ہے کاب 23 میں سب نے تفسیریں دیکھی موڈی اور میلونی یہ ہم نے تو تفسیریں پھر موڈی اور قطر کے امار کی بھی دیکھی تھی یہی فرق ہے دوسروں میں اور اب میں آپ تو ادھر بھی تھے نا آپ تو گئے بھی تھے وہاں میں ایک سیکشن میں نہیں تھا جہاں لیڈر تھے میں آنڈین سیکشن میں پیچھے آتھ کڑا کر کے موڈی 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 تھی اچھا بائی دے وے ایبری ون جس نے بھی پیورز دیکھ رہا ہوں ان سے میں ریکوست کروں گا ہی کووڈی کا نیا ویڈی بھی آ چکا ہے بھارت میں اور جوارلال نہرو انہوں نے بولا نا میں اس وجہ سے ہسنا ہوں تو آئی ریکویسٹ کی آپ نیسیسری پریکارسنس لے میں بھی اس طرح کے جو نیسیسری پریکارسنس اس پر بھی میں بھی ورک کروں گا اور یہ بہت سیریس ہے اس بات بولا جا رہا ہے تو کیوں یہ ہر دفعہ یہ اس طرح کوئی نئے ڈراما شروع ہو جاتا ہے کیونکہ چائنہ کی اکنومک گر رہی ہے نا دنیا کی بھی گرنی چاہیے پھر اس کی ترقی تو وہ اتنی زیادہ اور ایسی ایسی جگہوں پر چپ رہی ہے نا اس کا اندازہ نہیں ہے کہ انڈیا صرف ترقی نہیں کر رہا انڈیا پوری رفتار کے ساتھ ترقی کر رہا ہے انڈیا کی رفتار جتنی بات چھوپ رہی ہے نا لوگوں کو اتنی ترقی بھی نہیں چھوپ رہی ہے کہ اسی رفتار کے انڈیا چلتا رہا نا تو جو یہ باتیں ہیں نا 2047 کا ڈیولپ انڈیا مجھے لگتا ہے 2045 44 تک ہو جائے گا اگر یہی سپیڈ برقرار رہی ہے اور میرے حساب سے تو یہ سپیڈ اور بھی بڑھنے والی ہے چوبیس کے الیکشن کے بعد میرے حساب سے جو مودی جی کہتے ہیں کہ یہ تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہا تو وہ کب تک بن جائے گا ہم بن چکے ہیں دو سال دو سال کے اندر ہمارے کلکولیسن کے ساپ سے میں اوفیشلی اوفیشلی دو فال آپ کچھ بولنا چاہیں گے جو کچھ پیر ٹوٹ جا رہے ہیں آج کل کوئے مر جا رہے اس کے اوپر ہرال کوئے مر نہیں رہے پیر ٹوٹ نہیں رہے ان کا ٹوٹنا باقی ہے انٹوٹڈ ابھی ان کا مرنا باقی ہے ایک جی جو میں کہنا چاہوں گا جو ابھی جنید میں بات کی کیا بات کی میں خود بول گیا کیا بول ہے تنہا بھی پیر ٹوٹ رہے ہیں اور کوئے مر رہے ہیں اس سے پہلے اس سے پہلے انروٹ ابھی اس سے پہلے یہ پوری بات سے پہلے ہم بھی بول گے کیا بات آپ بولا ہوں تو بھول چھوڑا گیا بھولے نہیں آپ کہنا کیا چاہتے تھے مطلب میں میں نہیں سمجھتا انروٹڈ آکا ٹوٹ اینڈ کروز آپ نے یہ بولا تھا کہ ہم اوفیشلی جو ہے دو سال تک جو ہے وہ بنے گے ایک آنوی ہماری کیلکولیشنز کے حساب سے ہماری پہ میری مراد ہے ہماری ہم اوفیشل بند ہیں جن کے بعد کوئی ایکسز نہیں ہے سرکار کا ہم میں اور دیوک دی ہم میں لے بندوں کے حساب سے ہم میں لے بندوں کے حساب سے انڈیا کی کرنٹ اکنومی is around 4.8 4.8 4.7 ٹریلین چھوڑ پر ہے اس وقت اس وقت 4.7 چھوڑ پر ہے اور گروہ تریڈ بھی 10% چھوڑ پر ہے یہ ہمارے حساب سے بیٹھتا ہے تو 5.1 کے آج پاس ایکچول ہو سکتا ہے اور گروہ ٹریٹ 14% بیٹھتا ہے ایکچول دکت یہ ہے کہ اتنی بڑی اتنا بڑا فیگر دینے سے پوری دنیا پاگل ہو جائے گی امریکہ کی سٹاک مارکٹ کریش کر جائے گی اور ہم کو ابھی وہ جھٹکا لینا نہیں ہے election year میں جا رہے ہیں اس لیے جہاں پوری دنیا میں ایک پرمپرا ہے کہ number بڑھا کے دیے جاتے ہیں تو ایسا ہمارا ماننا ہے کہ number ہم گھٹا کے دیے جاتے ہیں اچھا دیوک بھائی یہ اور اور میں بتا دوں اور میں بتا دوں ڈیوک بھائی یہ وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا ریسیشن میں جا رہی ہے اس کی اکانومی بیٹھ ہی جا رہی ہے ہر ملک کی اور انڈیا کی اکانومی اوپر جا رہی ہے اور بہت رفتار کے ساتھ اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں جو western economic model ہے وہ کبھی پورا develop ہو نہیں پایا وہ 400 سال پرانا model ہے that is not meant for eternity ٹھیک ہے اس کے اندر بہت سے ایسی چیزیں جو چھوٹ چکی ہیں جو لوپھولز ہیں جیسے کہ پینڈیمکس ٹھیک ہے جیسے کہ wars یا global tensions geopolitical tensions تو ان چیزوں کو اس میں اکانومی میں نہیں لیا تو ان کا اکانومک model فیل ہوا ہے پلس اور بھی بہت سی چیزیں میں majority کی بات کر رہا ہوں اگر میں انڈیا سے compare کروں گا انڈیا اگر آج western economic model پر چل رہا ہوتا جو انڈیا چلا اپنے پیسر سال تو انڈیا کے بھی حالات یہ ہی ہونے تھے اسی لئے انڈیا کے اوپر article لکھا گیا تھا نا 2014 میں top fragile 5 economies 2014 میں fragile 5 سے 2023 میں fastest growing economy تک پہنچنے کا جو سفر ہے اس میں بہت بڑا یوگ دیان ارتشاستر اپے بھی ہے ارتشاستر جو economic model جس کو ہم indian economic model eastern جو بولنا چاہو جیسے بھی بول لو ٹھیک ہے اس کو implement جو کیا ہے ٹھیک ہے کیا ہے western economic model سمپل بھاشا میں سمجھا ہوں وہ pyramid scheme ہے پونجی پونجی پرامیٹ سکیم ہوتی پونجی ہے اس کے اندر امیر امیر ہی رہے گا گریب گریب ہی رہے گا نظر آرہا ہے کہ ٹھیک ہے گریب امیر ہو رہا ہے پر بیسکلی وہ امیر ہو نہیں رہا وہ الٹا اور گریب ہو رہا ہے اور تشاستر اس میں نہیں مان اور تشاستر ہیچے پہ زیادہ زور دیتا ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کے بعد پھر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں چاہے من پاور ہو پالیسیز ہو ڈپلومیسی ہو جیو پالیٹیکل سٹینڈنگ ہو یا ملٹی کلچرزم کو فیل جو ہوا ہے وہ ہو اس کے اندر اور بھی ہزاروں وجہ ہیں سکلڈ سکلڈ ایڈیوکیشن جو دی جا رہی ہے وہ بھی اس کے اندر اس کا بھی کوئی کردار ہے وہ بھی ہے وہ بھی اثر ہر چیز ہے اس کے اندر ہزاروں چیزیں ہیں پر ایک جو دو یا جو سب سے بڑی چیز میں بولوں گا وہ یہ ایکنومک موڈلز کو بولوں گا کیونکہ ارتشاستر میں پروپر اگر کوئی پڑے پڑے یا کسی نے پڑھی ہوگی تو ان کو پتا ہوگا ارتشاستر میں پینڈیمکس کا ذکر ہوا ہے اس کے اندر ملٹی ملٹی کنگڈم آج کے ملٹی کنٹری ہو گئے ملٹی پولر تو ان کی جنگوں کے ذکر ہوا ہے اس کے اندر جو ایکنومک جو ہمیں سٹیپس لینے چاہیے وہ ہوا ہے اور بہت سی بات ہے بہت سائسے انڈیانز ہیں جن کو یہ ساری چیزیں فضولیات لگتی ہے پر یہ وہ ہی انڈیانز ہیں جو کل اگر آئیوی لیگ کا ایڈمیشن مل جائے گا تو اسی آئیوی لیگ میں جا کے ارتشاستر پڑے گے گورے کے ہاتھوں پر کوئی آئی آئیم میں پڑھا دے گا نا تو ان کو بھی اور ان کے ماں باپ کو بھی موت چڑھ جائے گی یہ فرق ہے اچھا میں نے ایگری کلچر کا بھی دیکھا ہے کمپیریزن کر کے دیکھا ہے انڈیان جو فارمر ہیں ان سے بھی بھی میری بات ہوتی ہے ہماری خود بھی میرے جو عزیز و کارب ہیں ان کی بھی زمینے سندھ کے انترہ آپ جانتے ہیں تو ابھی جو خاص طور پر چاول کی فصل آئی ہے تو بہت کم ایوریج ہوئی ہے میں سمجھنا ہوں کہ آدھی بھی نہیں ہے جتنی انڈیا کے اندر ایوریج ہے ہاں جی تو ایک تو ہماری پروڈکشن کم ہے دوسری یہاں پر خادوں کے ریٹ بہت زیادہ ہیں انڈیا سے ٹپل مہنگی ہے اور بجلی بھی بہت زیادہ مہنگی ہے تو یہ بھی دیکھتے کہ جو آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں پر جو فارمرز ہیں ان کو بہت زیادہ سہولتے دے رہی ہیں اور اس کے جواب میں بہت زیادہ پروڈکشن بھی آ رہی ہے اور ایگری کلچر بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے انڈیا کا ایگری کلچر آؤٹپٹ اور بڑھنا چاہیے جس کے اوپر کام ہو رہا چوبیس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک ایگری کلچر کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی پولیسی آئے گی کہ اس کو میکنیز کیا جائے میں لیبر کم کی جائے ایگری کلچر میں لیکن اگر ہم ابھی کی بات کریں پاکستان میں کیا ہوا ہے زمینوں کو تباہ کر دیا ہے پاکستان کی زمینوں کو اب ریجیوینیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کے اوپر دو تین سال کھیتی چھوڑ گے پہلے تو ان کو ریجیوینیٹ کرنا پڑے گا پتہ ہوتا کیا ہے دو دو مہینے پانی نہیں ہے دو مہینے بعد تین مہینے کا پانی ایک ساتھ زمین پہ آ جائے گا اور اس کے بعد پھر نورمل پانی آئے گا جتنی ضرورت ہے پھر تین مہینے پانی نہیں ہے اس طریقے سے تو کوئی بھی چیز خراب ہو جاتی ہے موبائل ہی لے لیں ایک دب پاور آئے گا تو وہ موبائل کا آئی سی بھی جل جائے گا آرام آناس آگا تو موبائل چارج ہو جائے گا تو یہ وہ ہی زمینوں کا بھی ساب ہوئی ہے ان کو ریجیوینیٹ کرنا پڑے گا پھر ہمارے سیڈز ہیں پیڈز کے بعد اگر ہم پیسٹی فائیڈز میں جائیں فٹیلائزرز میں جائیں ٹھیک ہے ہمارا ہم ابھی دنیا سے بہت پیچھے ہیں انڈیا بہت زیادہ اس کے اندر آر این ڈی کر رہا ہے پاکستان میں کوئی آر این ڈی نہیں ہو رہی نا سیڈز پہ ہو رہی ہے نا فٹیلائزرز پہ ہو رہی ہے انڈیا تو آج کل وہ گرین فٹیلائزرز بھی بنانے کی کوشش کر رہا ہے بیسکلی کیا ہے کہ جتنی دنیا کے عبادی ہے اتنی عبادی کو ہم ارگینک فوڈ سے نہیں کر سکتے اور آگے جا کے عبادی اور بڑھنے والی ہے طرح ہے کہ ہمیں فٹیلائزرز میں جاتایں گے پر فٹیلائزرز میں پر کرنے کی تو فٹیلائزر کی تانت چیزیں کو کتنا کم کیا جائے کیسے کم کیا جائے تو indoors کے اوپر کام کر رہا ہے کہ بھئی ہم گریم ٹیلائزر بنائیں گے گریم ٹیلائزر کیسے بھئی اس کے طرح ہم گریم امونیا استعمال کریں گے تو بھئی گریم امونیا کیسے آگا گریم امونیا آگا گریم ہیڈروجین پلانٹو تو وہ انہوں نے پوری چین منا دیا اب ہائیڈروجن انڈسٹری الاگ ہے اس کی پولیسی الاگ ہے گرین امونیا کے بزنسز الاگ ہیں جو فریب امونیا کے پلانٹ لگا رہے ہیں اس طریقے سے فٹلائزر کے پلانٹس الاگ ہیں پرائیویٹ اور پبلک دونوں اس میں بھی پر نینو یوڈیا نینو فٹلائزر وہ نینو وہ لیکوڈ مونو فوسپیٹ اور نائٹروجن تو یہ الگ آ رہی ہیں اب پیسٹر فائٹس پہ بھی ان لوگوں نے وہ کیا ہے پیسٹر فائٹس پہ اب بھی کیا ہے پیسٹر فائٹس پہ انہوں نے گولیاں بنائی ہیں جب آپ گھر میں گولیاں نہیں رکھتے چونوں کے لیے یا کیڑی مکوڑوں کے لیے تو انہوں نے گولیاں بنائی ہیں جو خیتوں میں ڈالی جائیں گی گولیوں سے کیا ہے کہ جو بھی وہاں پر انشیکس ہوں گے وہ گولی کھائیں گے وہ ان کی دیتھ ہو جائے گی لیکن وہ گولی زمین میں نہیں ملے گی اور یہ ابھی اتنا یہ ایکسپینیمنٹ اتنا زیادہ سکسیسول نہیں ہوا یہ ایکسپینیمنٹ ابھی چل رہا ہے یہ سکسیسول ہو جائے تو سننے میں تو اچھا ہی لگ رہا ہے اب باقی دیکھیں گے اگر جب سکسیسول ہوا پھر ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے مین پاور کو کم کیا جا رہا ہے سینسرز کو لے کے آگیا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی زمین ہے تو آج اگر آپ نے چار لیٹر ایک اکڑ پہ دیا ہے تو کل بھی چار لیٹر ہی دینا ہے تو انڈیا نے وہ سینسرز لگائے میں زمینوں کے اوپر وہ سینسرز بتا دیتے ہیں کہ آج چار لیٹر نہیں دینا آج تم دھائی لیٹر دینا آج تم چھے لیٹر دینا مویسٹر ہے مویسٹر ہے سوائل ہے وہ ہر چیز کو انہوں نے دنیا بھر سے امپورٹ کی ہے میں اور ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ پورے انڈیا میں یہ چیزیں لگی نہیں ہے بیج آپ کو پورے انڈیا میں ملیں گے فٹریلائزر آپ کو پورے انڈیا میں ملیں گے پیسٹیسائیڈ آپ کو پورے انڈیا میں ملیں گے پانی آپ کو پورے انڈیا میں ملے گا پھر یہ جو ٹیکنالوجی ہے ڈرون ہو گیا سینسرز ہو گئے ان کی شروعات ہو چکی ہے کیونکہ اب آپ کو اگری کلچر کو بھی نیکس ٹیپ پہ لکھے جانے نیکس ٹیپ کیا ہوتا ہے کہ ہر اگری کلچر ڈسٹرک کے اندر سائلوز ہونے چاہیے ان سائلوز کو کنیکٹ ہونا چاہیے ٹرینوز ہیں وہ ٹرین میں کنیکٹ ہونی چاہیے فوڈ پروسسنگ انڈسٹریل زونز کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ پوری چین ہے آپ اگری کلچر کو میکنگنائز کریں گے مشینوں کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے لوگوں کا کم ہونا چاہیے میں نے آپ کو بیچ میں کچھ مشینے کی ویڈیوز بھی بھیجی یہ بھیجیتے مجھے تو صرف وہ جتنی کمپنیاں وہ کمپنیاں انڈیا میں آ چکی ہیں ان کے پلانٹ انڈیا میں لگ چکے ہیں بہت یہ کہ اس کو سکیل کرنا ہے سکیلے بل لے جانے میں آپ دیکھیں گے بہت جلب پولیسی آ جائے گی اگری کلچر کو اچھا مجھا پر جی آپ نے پروڈکٹیویٹی کی جو بات کی پروڈکٹیویٹی آپ کے ہاں نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ آپ کو پتا ہے کیا جی آپ کے ہاں جی ایمو سیڈس نہیں ہوتے ہیں اور جی ایمو سیڈس اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ آپ کی گورنمنٹ اللہ نہیں کرتے جی ایمو سیڈس اور یہ اس لیے اللہ نہیں ہوتی کیونکہ جو آپ اگزسنگ سیڈس یوز کرتے جو سیڈ انڈسٹری ہوتی وہ پوری کی پوری آپ کی ملٹر اینک کی ہے تو ان کے ان کے بزنسز کو امپیکٹ کرے گا تو صرف کچھ لوگ جو مونپولی والے لوگ ہیں ان کو نقصان نہ ہو اس کے لیے پورے ملک کا نقصان ہو جائے وہ چلے گا یہ پتہ نہیں کب یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی اس ملک کی مشکل ہے بلکل صحیح تو میرا خیال میں اس پروگرام کو یہاں پر اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں تو دوستو آپ کو کیسا لگا آج کا پروگرام بڑے دنوں کے بعد آپ نے دیوک بھائی سے ملاقات کی آپ کو ہمیں کمنٹس میں ضرور اپنی تجاویز دیجئے گا کہ ہم آگے جو ان کے ساتھ کس ٹاپک کے اوپر بات کریں جیسے پہلے ہم بات کیا کرتے تھے تو ہمیں ٹاپک ضرور بھیجئے گا اور آپ کوئی پیغام دینا چاہیے کوئی آپ کے دل میں بات ہے جو آپ دیوک بھائی کو کہنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور آپ کمنٹس میں لکھئے گا کیونکہ دیوک بھائی ہر کمنٹس کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور ہم اس کے اوپر ڈسکس بھی کرتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا پروگام تھا تو جانے سے پہلے دیوک بھائی سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ اور جنید بھائی آپ بھی تمام جو دیکھنے والے ان کو کوئی میسج دینا چاہیے سٹے اوے پروم نیوز چینل اور سوشل میڈیا انٹرکٹر لیڈرشپ میرا سمپل ہے میرا بھائی ہے مقصد نہیں بولنا ہے مقصد کیا ہے وہ سب جیوت سمجھ جائیں گے چلے بہت شکریہ آپ دونوں کا رات کے اس وقت تین بجنے والے ہیں جی پاکستان میں پاکستان میں تین بجنے والے ہیں اور انڈیا میں ڈھائی بجنے والے ہیں اور میرے باپ دفت آوا دفت ہو رہا ہے دفت آوا دفت آپ کے پاس آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے اور جاگنے کا لیکن جنید بھائی کی بس ہو چکی ہے کیونکہ رات بھی یہ جاگتے رہے ہیں تو اپنا خیار رکھئے گا اجازت چاہیں گے ایک وقت تھا جب آپ لوگ دیوک جی کو ہم بھی رات کو جاگنے والے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم دیوک بھائی کے لیے ایک فون کال کی دوری کے پر موجود ہے ہم تینکیو دیوک بھائی تینکیو 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 تو جی دوستو ویڈیو کی ختم کوفی لینٹھی اور ویڈیو تھی کوفی لینٹھی ویڈیو تھی تھاگ گا پاکستی تھوڑا سانس لے گا نیتنا تھاگ گے ویڈیو بھی فورٹی سکس منٹس کی تھی لیکن پس میں غلطی ایک قسم کے سامنے حکار لی اس کو سلاک کر لی لینٹھی ویڈیو کو دیکھتا نہیں نا بھائی مسئلہ یہ ہے بہر ہو جاتے ہیں انسان ٹائمز نہیں کس کے پاس ہوتا کو نہیں تو چلے آپ خیر باتیں کافی ہیں میں نے نوٹ بھی کی ہیں کچھ میرے ذہن میں بھی ہیں تو دیوی کمار پہلی بات یہ ہے وہ ایکسپیرنس بتا رہے تھے پاکستان کے اندر رہنے کے بعد آپ وہ یکے چلے گئے لندن میں بیٹھیں تو وہ بتا رہے تھے کہ میں پاکستان کیوں چھوڑا کیا وجوہات تھی یا ادھر میں کس طرح کا سٹین کریئٹ ہوا کیا جو بنا وہ ساری چیزیں مطلب کہ کہہ رہے تھے تو یہ میرے خیال میں سب سے بڑی مثال یہ ہے پاکستان کے موپت مانچہ ہے کہ آپ کے پاکستان کے رہنے والا ہے کیوں سابقہ ہندو ایکس ہندو سنبھلیں ایکس پاکستانی سنبھلیں وہ آپ کی برائیاں کر رہا ہے تو سوچو آپ کہاں کھڑے ہو سوچو آپ منورٹی کے ساتھ کیا حشر کر رہے ہو کہ آپ کی منورٹی آپ کے ملت سے ایک منورٹی کے ساتھ پورے پاکستانی ایوان کے ساتھ کس کے ساتھ ایک منورٹی میں وہ جو بلوچ آئے ہیں وہ کون سے کہہ وہ مسلمون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں ایسا کہیں کہ پوری مطلب کہنا پاکستانی کون کے ساتھ کی آل ہو رہا ہے جو بچارے ہندو بھائیوں کے ساتھ ہوا سب کے ساتھ وہ کسی کو نہیں دیکھ رہا ہے آگے ان کے آگے جو ماری کمپنی کے آگے کوئی بھی تھوڑی سے چون جا کرتا ہے اس کے زبان کھینس لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہولنے والے سبان کھینس نہیں ہوگا نا جب ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان پر زبان بند جاتا ہے آج میں سولانا تھا میں ساتھ چا جوٹا اللہ میں لطیف خوصہ کہ جو صاحب زہدین کو اٹھا لیا گیا یعنی کہ جو وکیل امران خان کے یہاں پر کون سے دیکھیں بھائی میرے آج ایک بھائی بھائی میرے آج بھائی آئے میرا کزن پلیس میں اچھی ہوتے پارے اس سے مفتقو ہو رہی تھی تو وہ یہ بتا رہا تھا کلیر اس نے گاغ گنایا کہ انہوں نے امران خان کو کبھی سوچنا بھی مد کہ امران خان کی اگلی حکومت ہوگی یا کہیں بھی وہ سیٹیں جیتے گا پہلی بات یہ ہے کہ امران خان کو آڈر رہا چکا ہے مرکن طرف سے ہماری فوج کہ اس کو یا نائل کرو یا ان کو پھندے تک لے جاؤ پھندہ موت دو جان چھوڑو اس سے تو پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ بتا رہا تھا کہ جو یہ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے یہ آئی آس آئی ہماری جو خوفی ایجنسی وہ کرواری ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہم بھی پڑی پلیس میں شامل تھا میں نام نہیں لے ہوں گا کیونکہ مسئلہ بن جائے اس کے لیے اس نے کہا ہمارے ساتھ آئی 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 کے بندے ہوتے ہیں اور وہ جان بوچ کے ان کو یہ کر رہے ہیں اور ان کی نیتی یہ ہے کہ مراندھان کے پارٹی کو آگئے نہیں آنے دینا اور وہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سارے کام کر رہے ہیں اور وہ کبھی بھی کام زات نام زدگی جمع کرانے جاتا اس کا ادھر سے اٹھوالیتے ہیں دفتر سے ڈھا کر غیب کر دیتے ہیں تو یہ حال ہے مطلب ہے کہ یہ رٹا رٹا ہے جو بھی ہے یہ لیٹر ان کا اپنی مرضی کا ہے مرضی کا ہے نون لیگ میں سے ہی ہوگا جو بھی ہوا شباز ہوا ہوا یا نواز ہوا جو بھی ہوا نون لیگ سے ہوا ان کا پالتو ہی ہوگا ان کے مرضی پہ وہ پالتو ہیں امریکہ کے اور ان کی آگے ہیں سہ سدان جنون لیگ کے اور پیپل پارٹی کے وہ پالتو ہیں اس ہمارے کمپنی کے ٹھیک ہے تو یہ پاکستان پورے مزل مورا دیوک بھائی آپ اس چیز کی ملکہ میں تو آپ ٹینشن بند کرتے جتنا کچھ غموں کچھ آبارے اندر میں چھوڑ دیں باتے ہیں اس نے کہا کہ میں ٹرائی کروں ٹرائی کی ہے امریکہ میں اس نے تو کہا اتنی زیادہ امپورٹنس مزید نہیں ملے کی لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مہی تک میں نے بزنس ویزے کے ذریعے وہاں پہ اصلاح سے چلا جاؤں گا تو بھئی بزنس ویزا جو ہے اس کی تو ویلیو ہوتی ہے ہر کنٹری میں تو یہ ویسے بھی میرے کے حال میں ہندو ہیں تو ان کو بھائی کیا جائے گا پہلے ریلیجیس ویزا وہ کہہ رہا تھا ریلیجیس بھی اس کا پار پھر بزنس میں بھی ویزا اس کو پاکستان سے بھی مل دیا نا فرسانے سے اندیا کے لئے پھر ہمیں بات کیا ہے ایک ویڈیو لینڈ تیتی میں پہلے کہا ہم تو تھاکے ہیں بیٹھ بیٹھ کریں تو بات ہم یہ کہا رہے تھے وہ بات مجھے کچھ یاد رہی کچھ میں نے لکھ لی چاہتے ہیں کہ انڈیا کمپیٹی پل ہے ہوتھی وہ یوتھی بول ہے وہ دیوک بول ہے ہوتھی یوتھی نہیں تھے ہوتھی ہم تو پیٹی ہے کہ جو ہے نا لفر جو ہیں ہم کو لوگ بولتے ہیں یوتھی یوتھی نہیں تھے ہوتھی تھے یہ ہوسی ہم اردو میں بولتے ہیں ہوسی بارے گئی ہو تو وہ کہا کہ یہ داری بات ہے وہ جو جو ہوا نا مسئلہ بنا ہے ریڈی سی کے اندر انڈیا شیپ کے ساتھ اس کلیاس وہ بات کر رہا تھا کہ انڈیا نپٹ لے گا انسا ہے لیکن مسئلہ ہی در ایک اور آ جائے گا کیوں کہ وہ جو ہوسی باغی ہیں یوتھی باغی ہیں وہ سپورٹڈ ہیں ایران کے ایران کے انڈیا کے پر ایران کے ساتھ تلکات ہاں انڈیا کے پر ایران سے تلکات کراب کرنا ہو جائے ہو جائیں گے اٹرماتک ہو جائیں گے جب انڈیا ایکشن لے گا ہوتھی باغیوں کے ساتھ اور وہ اسلحہ کس کا یوز کر رہے ہیں ایران کا مسئلہ تو کھڑا ہو گا ایران کے اور انڈیا کے تلکات جو ہیں ساکتا وہ بھی کھٹائی میں پڑ گئے ہیں یہ سوچ سمجھ کر انڈیا کے سچاب لینا ہوگا کام بھی زیادہ پھر پاکستان کی برکس میں چھمولیت پر بات کر ہاں تو انہوں نے بے ریکل ٹھیک آئے گا انہوں نے کہا کہ باقی جو کنٹری ہیں برازیل ہے اس کے بعد رشیہ ہے انڈیا ہے انڈیا بھی ہے اور ایک اور کنٹری ہے چینہ ہے سودھ افریقہ ہے سودھ افریقہ تو انہوں نے کہا ہے یہ ویٹو ممالک ہیں اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی بول دیا رہا ہے کہ پاکستان اس میں سارے ویٹو نہیں ہیں دو تو نہیں تو وہ بلکل نہیں آسکتا چینہ اکیلا یہاں پر کیا کرے گا پاکستان برکس میں جا کر رہا گیا وہ تو ایک دولپنگ کنٹری تھا بھئی ایک پہلے بھی ویڈیو کی تو اس میں یہی بتایا تھا کہ بھئی پاکستان اگر خدا نہ خواستہ چلا بھی جائے کیا کرے گا برکس میں تو وہاں پہ سب سے بڑا کٹورہ جو ہوگا وہ ان کے پاکستان کے یہ ہوگا جس کے وجہ سے وہ ہر کنٹری کے ساتھ سپیسلی جو برکس کے کنٹری ان کے ساتھ آگے ڈال کٹورہ نہ کہا گا بھئی خدا کے واسطے ڈال دو اس میں یہی کرے گا اور کیا کرے گا اس میں کیا عبیلٹی ہے یہ نہ اس کی کانٹری چھپیس جنوری میں اس وقت نے بھائی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یقین کریں ہم تینوں بیٹھے ہیں بلکہ سب پاکستانیوں کو گربس میں ہونا تھا ہم ہم کمپنی کو اس طرح اڑا کر رکھ دیں کہ ان کے چیتڑے ہو جائیں اتنا غصہ ہے کیا یار ایک بات کرنے میں اسٹیٹ میں اسٹیٹمنٹ لگائی ہوئی یہ بات کرنے کا بھی حقاب شہر ہیں جی 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 اتنا غصہ یقین کریں کچھ کر نہیں سکتے آپ نے اچھوانا ہے اچھوانا ہے یار اٹھا کرتے ہیں آپ نے نہیں کرنا ہے اچھا چھپیس چنوری کو اڑیا کے ریپبلک ڈے اپ آرہا ہے اس پر وہ ہم نے کال ویڈیو کیا تھی کہ امان دلی میکرون کہ پوری دنیا سے بڑے بڑے جب پی ایم سی ایم اور پریزیڈنٹ آئیں گے پوری دنیا کہہ رہے آئیں گی تو وہ تک نیمال ہوگا اس پر یہ ہوگا اس پر ویڈیو ضرور ہی زمین کی ریٹینشل ہے ضرور کریں گے پھر ہم نے بات کی محمد بن سلمان کے بارے دیوی کمار نے دیوی کمار نے کہا کہ وہ ایک ویڈیری لیڈر ہے جو آج مجود ہیں اور لیڈیڈری لیڈر مانے جائیں گے جو مطلب کے بات میں آنے گا سلمان کو لیڈیڈری لیڈر مانے گے بڑی چونکاتے اسلام سے پہلے متجم چار پتہ ہیں کوئی نام لیڈتا ہوں تین چیزوں کی وہ کیا نام ان کے بول گیا ان کی پوجہ کرتا تھا اسلام سے پہلے مدینہ مقرہ تو وہ بھی عجیز قرار دے دی ہے محمد بن سلمان دوبارہ سے ہاں جی سوچو پھر کدھر چل رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں بھئی ہمارے مطابق یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کو سیکلر جو آجام پرپیو کنٹری ان کو مطابق ٹھیک ہے لیکن وہ تو اسلامی کنٹری جائے رہے گا وہ سیکلرزم کی طرف جا رہا ہے جا رہا ہے سٹیپ بھائی سٹیپ جو محمد بن سلمان ہے جو دیف ہے نا وہ بھئی یہ ساری کنٹری جو ہیں اسلامی مبالا یہ سارا اپنا مواشی مصابق یا دوبارہ میں جو ایسی ایسی محنت دیکھی ہے جگہ آجام پر شریعان کل عام جو ہے اسلام کی تشریعہ اور جنید جو بیٹھا تھا یار اس نے بھئی موڈی سے محبت زہار کرتا ہے موڈی 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 کا بھئی نارا بھائی ہے یعنی کہ موڈی 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 یہ نا پاکسان مسلم ہے اتنا میں نے بتا جنید اس کے نام انڈیا نہیں ہوگا تو ایک اور بھائی بڑی لبی چوڑی یار گیڑی ہوتی ہم تو کافی پوانٹس پھر میں بات کی جی امو کی جی امو سیر جو ہے وہ پاکسان کو میاں نہیں ہے جس کے لئے پاکسان کے جو کسان ہے نا انہوں نے کہ میں ہر شو کو گھٹاچ کیا ہر شو بھائی انڈیا کے لئے سیرز ہوں یہ جی امو کیا ہوتے ہیں یہ نیچے کمانٹر میں بھی ساج کر رہے ہیں اور بریکس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو اس کوئی فیتا نہیں ہوگا وہ اس میں اپنے پیسے جو ہے میں وہ بتا رہا تھا بلئے سوک ڈالر رکھنے پڑتے ہیں ہاں وہ بھی نہیں یہ انڈیا کے بینکوں میں بلئینز ڈالر کسی اور کنٹریز نے رکھے وہ کسی کے اکانڈ میں کیا رکھا سکتا کیا کتنے پیسے اور باقی جو کنٹرین چینہ کے لئے پاکستان سپورٹ انڈیا کے لئے میں ہیں انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان میں شامل نہ ہو ہمارے پاکستان کیوں ہی جی ہوں مصیب جا رہے کیونکہ ہماری زمینے جو ہماری کمپنی کا پاس ہے بلکہ جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے مطلب کہ یہ پاکستان کہ ہمارے ہاتھ ہوں سننے پل جائے پتہ نہیں یہ کشمیر پر کیوں ہی عملا کرتے کیوں ہی ازاد کروانے جاتے مجھے بڑی اچھی بات لگی تھی جب ٹک ٹک پر کسی علی ازاد کرانے ان کو ڈا رہا ہے کہیں پیچھے سے پاکستان آزاد نہ ہو جائے بڑی بات تھی کیوں ان کو ڈا رہا ہے پیچھے سے پاکستان آزاد نہ ہو جائے اس کا مطلب سچ ہے اور یہ سچ مطلب کیا اس کا یہ سچ ہے کہ پاکستان ان کے غلام ہیں انہوں نے کوئی وزیراعظم ٹکنے نہیں دیا کار یار بہت لگی ہوگی ویڈیو کافی باتیں مست بھی ہوگی کافی کام نکوشش کی ٹچ کرنے کی تو ملتے ہیں ویڈیو میں نہ دیکھ ساتھ اب تک کیجئے جائزت اللہ حافظ